بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہے جناب یہ وہ مسلسل والی چلنے والی بات کہ پانچ سو چونتیس یورو جو ہے دسمبر والے کب ملنے ہے تو دسمبر والے پانچ سو چونتیس یورو کال سے آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے وہ افراد جو انسطولی میں ہیں اور جن کی انسطولی مکمل ہے تو کال سے شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر مختلف ترتیب سے فگرز کے حوالے سے جو ہیں یہ پڑھتے جائیں گے اور امید ہے انشاءاللہ ہفتہ دس دن کے اندر اندر آپ تمام کے پاس یہ پہنچیں گی یہ خبر آج تصدیق کی ہے وزارت محنت یونان نے اور وہاں سے میں نے جناب یہ بات لی تو میں آپ تک پنچا رہا ہوں تاکہ وہ جو محنت وہ سر کھپائی جو مجھے کرنی پڑتی ہے آپ کو نہ کرنی پڑے یہ وہ معاملہ ہے اس میں دو تین اور بنیادی چیزیں ہیں جو وزارت محنت یونان نے بتائی ہے وہ دو تین چیزیں یہ ہیں کہ کیا انسطولی جن کی رہ گئی تھی نامکمل تھی کیا وہ اپنی درخواست کو درست کر سکتے ہیں کیا مالکان کو کچھ تھوڑا بہت ملے گا کیا جو اضافہ ہوا اس اضافے کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں تو یہ دو تین چیزیں ہیں جن کے حوالے سے میں آپ کو وزارت کرتا جاتا ہوں وزارت محنت یونان کے کہنے کے مطابق پہلی تو بات میں آپ تک پنچا چکا کہ جو ہے وہ بارہ جنوری سے انشاءاللہ آپ کے پیسے پانچ سو چھوٹس یورو والے وہ آنے شروع ہو جائیں گے کل سے انشاءاللہ آج گیا رہا ہے نا پتا اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جن آہ مزدوروں کے حوالے سے بڑوتری ہوئی یعنی کہ انسطولی میں دراج میں پہلے آپ کچھ تھوڑا کام کام کرتے تھے بعد میں کچھ کام کے حوالے سے مالکان نے کچھ حضافے کے حوالے سے کچھ معاملات کیے تو ان کی درہاست جو ہے وہ آج گیارہ جنوری کو درست ہو سکتی ہے مالکان سے رابطہ کرنے رات بارہ مجھے تک تو اکتوبر کے حوالے سے یہ ہے اور نومبر کے حوالے سے جو ہے وہ بارہ سے چودہ جو ہے جنوری تک یہ کیا جا سکتا ہے اچھا جو خاص نکتہ ہے یہ اتنا خاص نکتہ نہیں تھا انسطولی کے حوالے سے جن کے مالکان سے کوئی غلطی ہوگی تھی یعنی کہ مالکان نے آپ کی انسطولی اندراج کرائی لیکن اس میں کوئی کمی رہ گی اور آپ کو وہ انسطولی کے پیسے وہ آپ کی مزدوری وہ آپ کا حق اور خاص طور پر آپ پانچ سو چونتیس یورو نہ مل سکے حکومت یونان نے وزارت محنت یونان نے اس پر بھی توسیع کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ مالکان آپ لی درخواستیں جو ہیں وہ درست کر سکتے ہیں نومبر کی درخواست کی حوالے سے انہوں نے تاریخ دی ہے بارہ سے چودہ جنوری بارہ تیرہ اور چودہ جنوری نومبر کی درستگی کے لیے اور دسمبر کی درستگی کے لیے پاندرہ سے اٹھارہ دسمبر تک یعنی کی کرنا کیا ہے آپ جناب جلدی سے نرمی سے پیار سے محبت سے آپ نے مالک اس بوس جو زمین پر اس فیکٹی کا اس دکان کا مالک تھا اس سے رابطہ کر لیں اگر کوئی کمی ہے تو اس کو کہیں کہ وہ کمی آپ نے لوگسٹی کے ذریعے دور کر لیں ٹھیک ہے جناب یہ وہ خاص طور پر بات ہے اور اس کے بعد ایک وزارت محنت نے سوال کے طور پر لکھا ہے کہ کیا جو ہے مالکان ان کو بھی کچھ سپورٹ ملے گی انہوں نے کہا ہے ہاں چار سو یورو سپورٹ ملے گی ان مالکان کو یہ اصل میں ڈاکٹرز وکالا اور عدالتی حرکاریں اور مختلف ایسی ہیں اس میں جو ہے ایسے وہ لوگرافوس ہیں مختلف فصل ہیں اس لیے یہ آپ سے متعلق نہیں ہے لیکن یہ حکومت یونال وزارت میند نے اس کی وضاحت کی تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں یہ وضاحت پیش کر دوں اچھا اس میں وہ افراد آگے وزارت محنت یونال نے لکھا ہے کہ جن کی تامیو نرگیہ میں ہے اور ان کی ڈیٹ ختم ہو رہی ہے تامیو نرگیہ میں ڈیٹ ختم ہو رہی ہے اور ان کی ایپی دو تیسی جو تھی وہ پچھلے مہینے میں ختم ہو گی ہے تو وزارت محنت یونال نے اس میں وضاحت کر دی ہے کہ ان کی خودکار طریقہ سے دو ماہ کی ایپی دو تیسی جو ہے وہ ان کو مزید ملے گی اچھا اس میں آہ وزارت محنت یونال نے کہا ہے کہ جنوری کے آخر تک تمام ان معاملات پر حتمی فیصلہ جات سمجھ آ جائیں گے اور پھر آپ کی حتمت میں تمہارا ان کو پیش کر دیا جائے گا ٹھیک ہے جنور پانچ سو چونتیس یورو کے حوالے سے اپلیکیشن کے حوالے سے کمی پیشی اس کو آپ پر تفصیل سے ساری کو سن لیں تاکہ جس کی کمی رہ گی تھی انہ ستوری میں وہ بھی فلفل کر لیں درہاست نام کمل تھی وہ بھی کر لیں اور پانچ سو چونتی کے حصول کے لیے جس نے ایسے پاؤں کی ہوئے تھے کہ کدھر ہے وہ جان لے کہ کل سے انشاءاللہ پانچ سو چونتیس یورو اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسپر ہونے والے ہیں اللہ کے حوالے فی امان اللہ اسلام علیکم